اصل چیز وہ قلب اور دل ہے وہاں نظر ہوتی ہے حضرت اقدستانی قدس سجلوں کا اس سلسلے میں بھی ایک ملفوظ اور ارشاد موجود ہے اور اگر اس کے بغیر فلقین شروع کر دیں اور تعلیم شروع کر دیں تو پھر وہ ہوتا ہے جیسے ہمارے حضرت والا شاہردوئی نواللہ ورکدوئی سنایا کرتے تھے کہ حضرت مونہ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ وسلم بنگلے والی مسجد میں ہے جب کام شروع کیا تو پہلے کچھ نوجوان آنے شروع ہوئے انہیں کچھ دین کی بات سناتے تھے اتفاق سے دو چار پانچ ساتھ ایسے ہوا کرتا ہے میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے ہی گئے اور کارمہ بنتا گیا اور یہی طریق طریق نبوت بھی ہے سرور دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور پھر تنہا ہوتے چلے گئے ماشاءاللہ جماعت بن گئی طریق نبوت اور انبیاءی طریق یہی ہے یعنی کہ پہلے جماعت بناویں اور یہ بناویں اور وہ بناویں اتفاق سے حضرت نے ایک دن ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کو ٹوک گیا چہرے پہ ڈالی نہیں تھی حضرت سنا رہے تو حضرت نے ایسے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یوں فرما دیا پیارے ابھی نور نہیں آیا ڈالی کو نور اگلے دن وہ پیارہ ہی نہیں آیا سمجھ رہے ہیں اگلے دن وہ کوئی بات نہیں کوئی روزانہ ہر ایک کا آنا تو ضروری نہیں ہوتا کہ حضرت کی ادھر توجہ ہوتی مگر وہ کسرے دن بھی نہیں آیا چہوچے دن بھی نہیں آیا جب چند دن گزر گئے تو حضرت مولانا ہمارے سناتے تھے کہ اب حضرت مولانا کو تنبو ہوا اور پھر اگلو فرمایا کہ اوہو بھائی ہم نے کچھے طوے پہ روٹی ڈال دی کچھے طوے پہ روٹی ڈال دی سمجھ رہے ہیں بات جب روٹی پکانی ہوتی ہے تو روٹی پکانے والا مردوں یا عورت پہلے اس طوے کو تیار کرتے ہیں دیکھتے بھی ہیں اسے اور اگر سوا رکھا اور فورا ایسے کر کے روٹی تو ساری روٹی خراب ہو جائے گی کابی قلب کی زمین ہموار نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ہی ہم نے یہاں کے ایک عمل کے تعلق سے جو اسے ٹوک دیا تو ابھی طوے تو تیار نہیں ہوا تھا اور روٹی بنا کے ڈال دی وہ پھر آیا ہی نہیں اصلاح کا سفر اصلاح قلب اور دل ہی سے شروع ہوتا ہے اور ہو نہیں سکتا کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو کامل محبت ہو اور اطاعت میں کمہان نہ ہو جب کامل محبت ہوگی اطاعت بھی کامل ہوگی پھر بندہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا پھر تو اس کا مزاج یہ ہو جاتا ہے تو نہ چھوٹے مجھ سے یارب تیرا چھوٹنا ہے غزب یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھو دے اور پھر تو اس کا مزاج یہ ہو جاتا ہے کہ سارا جہاں خلاف ہو پروانا چاہیے مدے نظر تو مرض یہ جانانا چاہیے اب اس نظر سے جانچ کر کرتو یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے تو بات یہ سمجھائی جا رہی تھی صلحہ و مسلحین کی صحبت یہ ایسی معصر ہے اور میں نے کہا تھا کہ صحبت سے مراد یہ نہیں کہ بوریا بستر اٹھا کر کے وہیں لازے دیرہ ڈال دے صحبت کی دو قسمیں ہیں ایک صحبت حسی جسمانی مادی اصل تو یہی ہے وہ ایک تفصیل کے ساتھ اور دوسرے صحبت حکمی اور معنوی اور روحانی تینوں لفظ ہیں اصل مراد یہ ہے اس کی کہ اللہ والے سے اپنے آپ کو جوڑ لے وہ حضرت نے اس کی بھی آگے تفصیل کی ہے جایا کرے کچھ رہا بھی کرے بشرتے کے اہل خانہ کے حقوق متاثر نہ ہوں جتنا موقع مل سکے رہے اہل خانہ کے حقوق کی پوری محافظت اور شفاظت کرتے ہوئے اپنے قصد حلال کی شفاظت اور محافظت کرتے ہوئے یہ نہیں چاہا گیا ہے دیرہ ڈال لیں ہمارے حکابر اور بزرگان دین اس کا بھی لحاظ و خیال اگر خاص طور سے حضرت اقدس تھانی خود جیسے ہو پتا چلتا تھا تو واپس کر دیا کرتے تھے اس حال میں کیسے آئے تو تمہارا تو آنا ہی جائز نہیں ہے جائیے ہے حضرت کے ملفوضات تو اصل تو یہ ہے یہ جتنا بھی موقع مل سکے پاس رہے اور ساتھ رہے جتنا موقع مل سکے بشرتے کے امور شرعیہ احکام شرعیہ متاثر نہ ہو نہ اپنے حقوق متاثر ہو اور نہ اپنے اہل خانہ کے حقوق متاثر ہو اب ایک آدمی سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر پانچ سو کلومیٹر ہزار کلومیٹر کی دوری پر رہتا ہے اور کسی سے سالے اور مسلح بندے سے اپنا تعلق استوار کر لیا یہ ضرور نہیں کہ وہاں پڑا رہے ہاں جب موقع ملے اہل خانہ کے حقوق بھی متاثر نہ ہو تو جتنا موقع ملے ان کے پاس رہے اور ساتھ رہے پاس رہنے اور ساتھ رہنے سے فائدہ جلد ہوتا ہے اس کا اثر جلد ہوتا ہے اور قلب اور قالب میں انسان کی زندگی میں انقلاب جلد آتا ہے نہیں تو پھر اپنے احوال و حالات لکھ کر اگر خط و کتابت کے ذریعے سے اطلاع دے سکے ان سے مشورہ کرتا رہے ہیں ان سے تدبیریں پوچھتا رہے ہیں اس طرح دیکھیں گے انشاءاللہ اعظیم تھوڑی ہی عرصے میں اور تھوڑی ہی مدت میں ایک صالح انقلاب پیدا ہو جاتا ہے